اسلام علیکم دوستو آج کا جو واقعہ وہ انتہائی پیارا اور خوبصورت ہے اور یہ بار بار آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ نہیں پتا تھا کس کا تھا کس نے لکھا تھا یا لوگوں نے اپنی طرف سے کانیے بنائی ہوئی ہے یہ واقعہ شیخ سادی کی کتاب ساتھ سے لیا گیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے اس واقعہ میں یہ ہے کہ ایک استاد ہے اس کو تین سو ساٹھ دو پیج آتے ہیں کشتی لڑنے کی اور وہ رزانہ ایک اپنا دو استعمال کرتا ہے کشتی لڑنے میں اور وہ کشتی جی جاتا ہے اسی طرح اس کا ایک شگیرد ہوتا ہے اور وہ اپنے شگیرد پر بہت میرمان ہوتا ہے اور اسے تین سو انسٹھ دکھاؤ جو تین سو انسٹھ دو پیج ہوتے ہیں وہ سکھا دیتا ہے اور اللہ کی کرنی ہے ایسی کہ وہ نوجوان جو ہے کچھ عرصے کے بعد زبردست پلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت ہونے لگی ملک میں اس کا بڑا نام بن گیا اور بڑے بڑے پلوان جو تھے اس سے مقابلہ کرنے کی یورت نہ کرتی تھے تو ایک دن اس شخص نے جو بادشاہ وقت سا اس کو کہا کہ مجھے اپنے استاد پر فوقیت حاصل ہے لیکن میں اس کی بزرگی اور اس نے مجھے تربیہ دی ہے اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ کشتی نہیں لڑتا ورنہ قوت اور فن میں میں اپنے استاد سے بھی بڑھ کر ہوں جب یہ بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بہت سیانہ بھی تھا اس نے سوچا کہ استاد اور شگرد کے درمیان کشتی ہوگی اس نے حکم دے دیا دنگل جو تھا اسے بہت انتظامات کیے گئے سجایا گیا دین آ گیا جب استاد نے نوجوان کو دیکھا تو استاد نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے مجھ سے قوت میں تو بڑھ چکا ہے لیکن اس کے پاس جو دعو پیج ہیں وہ میرے ہی سکھائے ہوئے ہیں لیکن استاد نے اسے تین سو انسٹھ دعو جو تھے وہ سکھائے تھے ایک دعو پیج نہیں سکھایا تھا تو جب استاد اور شگرد کے درمیان مقابلہ ہوا تو جو استاد تھا اس نے شگرد کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹھ دیا جب یہ دیکھا تو لوگوں نے واہ واہ کا شور مچایا اور جو اس کے موسم تھے استاد کے تو ان کے سامنے ان کا جو شگرد تھا وہ مقابلہ جب ہار گیا تو پھر زلیل بھی ہوا رسوہ بھی ہوا رسوہ بھی ہو چکا لیکن بعد میں جو شگرد ہے اس نے کہا کہ جو میرا استاد ہے میں کشتی میں اس لئے جیتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے ایک دعو پیج جو ہے وہ چھپا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے جیت گیا بات یہ نہیں ہے مقابلہ اور نامقابلے کی یا زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جو انسان کا استاد ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی شگرد ہوتے ہیں بعض وقت شگرد جو ہیں استادوں سے زیادہ شہرت حاصل کر جاتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اپنے استادوں سے زیادہ ہونر آگیا یہ کبھی نہیں ہونا ابھی اول ایسا ہوتا ہی نہیں ہے استاد ہم بیشاہ استاد ہوتا ہے اس کا عزت بھی کرنی چاہیے اگر فیلڈ میں کسی کام میں جو شگرد ہیں استاد سے زیادہ شہرت لے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ان کا استاد ہے ان سے بڑھ چکے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آج کا جو واقعہ آپ کو پسند آئے گا مزید اس طرح کی آپ واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں موسیقی